ماں باپ سے میری غزارش ہے کہ اگر آپ کی بچیاں گھر سے باہر پڑتی ہیں تو کیا آپ صرف انہیں ان کے لئے صرف یہ خیار رکھتے ہیں کہ ان کے لئے پینسے بیچنا ہے ان کے پاس پینسے ہے یا نہیں آپ کو اپنی بچی کو انسان بنانا ہے اخلاق گردہ روحیہ سکھانا ہے اس کے لئے آپ نے کیا فکر ہی ہے آپ کبھی دیکھتے ہیں کہ وہ جہاں رہتی ہے مہاں اس کے لئے محول کیسا ہے کہیں وہ نشے میں تو نہیں ہے کہیں وہ غلط تعلقات میں نہیں ہے کہیں وہ آپ کے پینسوں کو فضل کر جو اڑا تو نہیں رہی مستی تو نہیں کر رہی وہ جہاں پڑتے ہیں وہاں ٹائم پر جاتے ہیں ٹائم سے نکلتے ہیں اور وہاں ٹائم پر آتے ہیں ٹائم سے نکلتے ہیں تمام چیزیں آپ نے کبھی دیکھی آپ نے اس کی فکر کی اخلاق اعتبار سے اور آپ نے پھر دیکھا اس کے فون میں کیا ہے باقی چیزیں چکی کبھی آپ گئے ہیں وہاں اچاند دیکھنے کے لئے ٹیچر سے فون کیا ہے کہ میری بیٹی ٹائم پر آتی ہے اس کی گیرازریہ تو نہیں ہے وہ رہتی ہے وہاں یا نہیں رہتی ہے سب چیزیں پوچھتے ہیں نہیں صرف باہر ہے پڑتے ہوگے پینسیں بھیجو یہاں طور پر کہ پھر باپ پھر اپنا سر پیٹتا ہے اخلاقی اعتبار سے پھر جب وہ بچی نکل جاتی ہے پھر وہ باپ کے کنٹرول میں نہیں آتی کیسے حالات آتے ہیں سب جانتے ہیں آپ سرین اگر شہر میں دیکھیں وہاں وہ لڑکیاں جو وہاں کی نہیں ہے آپ واقعات سنتے دیکھتے بھی ہیں کہ وہاں کے لڑکیاں بازابتہ لڑکے بیچ بازار میں کچھ دن پہلے ایک لڑکی کو پیٹ رہا تھا ہم نے پوچھا کہ کیا ان کا آپس میں ریلیشنشف تھا پتہ نہیں اس نے اس کی بات نہیں مانی اس نے اس کی دلائی کی اس طرح کی جہالت ہے اب تو شوہر نہیں مارتا لیکن وہ جس کے ساتھ تھوڑا سا تعلق ہے نکاح میں نہیں ہے وہ مارنا شروع کر دیتا یہ جہالت ہے یہ کب ختم ہوگی یہ تب ختم ہوگی جب آپ اپنی بچوں کی فکر کریں گے دینی عیدی بار سے جوانوں سے میں غزارش کرتا ہوں کہ اپنی اس جوانے کو پاک دامن بنائے اور پاک دامن رہیں اگر آپ کو یوں لگ رہا ہے کہ خواہشات کنٹرول سے باہر جا رہے ہیں تو شریعت میں اس کا حل بتا ہے سب سے پہلے آپ نکاح کریں لیکن اگر ابھی آپ کے پاس نکاح کے اسباب نہیں ہیں تو آپ روزہ رکھیں لیکن اپنی جوانے کو داگدار نہ کریں اپنی جوانے کی حفاظت کریں پاک دامن رہیں یہی تو اس جوانے کا شعبہ ہے اور یہی تو ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے اس وجہ سے اگر آپ پاک دامن رہیں گے پھر آپ کو پاک دامن لڑکی ہی ملے گی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الخبیصات للخبیصین والخبیصون للخبیصات والطجبات للطجبین والطجبون للطجبات مرد ناپاک ہو تو عورت ناپاک ملے گی عورت ناپاک ہو مرد ناپاک ملے گی اگر پاک باز ہیں مرد والطجبات والطجبین تو بیوی بیوی پاک باز ملے گی تو اپنی جوانے کی حفاظت کا فرق کریں بیوی آپ کو ضرور پاک باز ملے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تاجر سچا ہو جھوڑنا بہتا اور امانت دار و خیانت نہ کرتا ہو اور پھر وہ سچ بولگار امانت داری کے ساتھ خرید و فرق کرتا ہو جس راش کل مارکن میں جھوٹ عام ہے ایسا نہ کرتا ہو تو قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ صدیقین کے ساتھ اور شہدہ کے ساتھ کھڑا ہوگا یہ اتنا بڑا مقام ہوگا اس تاجر کے لئے جو سچ بولگار اپنے چیز کو بیشتا بھی ہو لیتا بھی ہو اور امانت داری سے چیز کو بیشتا ہو اس کے عیب کو نہ چھپاتا ہو موسیقی